رزیر اللہ پنجاب آفیس کی طرف سے ہمیں خصوصی ادایات آئیں جس کے اوپر ڈپٹی کمیشنر صاحب نے مجھے ادایت کی کہ آپ پرسنلی اس کو وزٹ کریں اور اس کے بارے میں ہمیں ایک کامپری انسیف رپورٹ بنا کر دیں وہاں پر جو گورنی لیول پر ڈیسائیڈ ہوئا ہے ایک لائبریری بنائی جائے گی مسٹد بنائی جائے گی روڈز کی رینویشن کی جائے گی اور اسے بقاعدہ دربار کی شیپ دے کر بعد میں ہم ارکرلی دبارٹمنٹ کو شفٹ کر دیں گے تاکہ اس کی مینٹینٹس برقرار رکھی جائے اور اسے قومی ورسے کے طور پر منایا جائے گا اور قومی ورسہ ڈیکلیئر کیا جائے گا تاکہ رائے شہید احمد خرل صاحب کی جو خدمات ہیں ان کو امیشہ کے لیے یاد احمد خرل شہید تمام قوموں کے ہیرو تھے اور جو ہماری ملاقات جو ہے وہ رائے ظہور احمد خرل ایم پی ہیں وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے احمد خرل شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک یادگار مقبرہ بنانے کی منظوری دی ہے جس سلسلے میں ہمارے ٹیپٹی کمیشنر صاحب اور ہمارے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نوانی ڈوگر صاحب جو ہیں ان کی خصوصی کاوش ہے کہ انہوں نے وزیٹ کیا ہے مزار کو اور سارے پروگرام اور سارا جائزہ لیا ہے اور آج ایک مشاورتی میٹنگ بلائی ہے اور فیل فور انہیں سارا کام جو ہے اس کو مکمل کریں گے جس میں موضہ جھامرہ گردگرد سڑک بھی موجود ہے اور یہ ستیانہ جھامرہ روڈ جو ہے وہ بھی اور درباز شریف تک سڑک جو ہے باقی مسجد اور جو بھی اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے فرمایا ہے یہ سارے منصوبے ہیں ہمارے رائے آکنواز صاحب نے اس کو بہت پٹ کیا ہے ہم ان کے بھی مشکور ہیں